ماف کرنا ہمیں نہیں آتا سچی بات ہے اب یہ ماف کرنا سیکھنا پڑتا ہے دو حالتیں ایسی ہیں جس میں اس کی پرشنٹی سیفر ہو جاتے ہیں ایک رونا دوسرا کیا کل لگانا مسکرانا یہ تھنڈ آج بھی پڑے گی جو آج بھی ماف کرنا سیکھ لے گا ملکل ٹھیک اللہ حرمارے میرے نجدیک سب سے زیادہ محترم عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اور ماف کرتے ہیں اس ٹوٹکے کو اپنانے والا ذہنی طور پر ہمیشہ سے تمند رہے گا سلام علیکم جی میرا نام قاسم علی شاہ میرے ساتھ انتہائی محترم نائی بڑھ صاحب موجود ہے اور ہم دین آسان کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ایک پروگرام کی سیریز کرنے جا رہے ہیں دین آسان صرف کوئی یوٹیوب چینل بھی نہیں ہے پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ دین مشکل نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری دین قرآن پاک قرآن مجید اور یہ دین جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا نبی آخر الزمان کے ذریعے کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مشکل ہو تو یہ ایک پوری سیریز ہم نے پلان کی ہے بڑس اپ میرے ساتھ ہیں اس پروگرام میں نہ بڑس اپ گیسٹ ہیں نہ میں گیسٹ ہوں نہ میں ہوسٹ ہوں نہ بڑس اپ ہوسٹ ہیں ہم دونے گیسٹ ہیں ہم دونے ہوسٹ ہیں یہ ہماری باتچیت ہے دین آسان کے حوالے سے اور ہر پروگرام کا ایک موضوع ہے جس پہ ہم باتچیت کریں گے جو ریلیجیس حوالے ہیں کسی بھی چیز کے پیچھے دین کی حکمت کیا تھی وہ بڑس اپ بتائیں گے اور نفسیات اور موڈرن سائنس کیا کہتی ہے اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے میں گائیڈ کر سکوں کبھی کبھی ہمارے ساتھ کو گیسٹ بھی ایڈ ہو جائے گا اور وہ گیسٹ جو ہے وہ ریلیجیس کسی سکولر کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کسی ایسی شخصیت کو ایڈ کر سکتے ہیں جس نے دین کے کسی حکم پہ عمل کیا اور اس کو بڑا نفع ملا اس دنیا میں نفع ملا خاص کر کے یہ دعا جو روز ہم مانگتے ہیں ہر نماز میں رب بناتا نہ فی دنیا ہم دنیا کی حسنہ اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں یہ جو دنیا کی حسنہ ہے یہ بھی بڑس اپ سے پوچھیں گے کہ حسنہ کیونکہ ایک سپرلیٹف ڈگری ہے بڑی ہائی ڈگری کی ایک برڈ کو سیلیکٹ کیا گیا یہ دنیا کا حسنہ کیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ میتھ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ عبادت کرنے سے دیندار ہونے سے صرف آخرت میں فائدہ ہوگا دنیا میں فائدہ نہیں ہوگا تو روز نماز میں پھر ہم کیوں مانگتے ہیں کہ دنیا کا بھی خیر دنیا کی بھی نفع دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی ہم خیر مانگتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑس اپ وہ معافی کے حوالے سے اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے معاف کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے یعنی ہمیں لگتا ہے ہم نے کسی کو معاف کیا تو اس کو فائدہ مل گیا اس کی تو جان مکشش ہوئی اب وہ موجے مارے لیکن معافی دینے سے اور معاف کرنے سے جو فائدہ ایک فرد واحد کو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو بڑس اپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت نکالا اپنی مسروف زندگی سے اور یہ ایک پورا مشن پورا ایک واقعہ کبھی ہم آپ کو یہ کوئی بیس پچیس پروگرام جب آپ دیکھ چکے ہوں گے تو آپ کو واقعہ سنائیں گے کہ یہ پروگرام شروع کیسے ہوا یہ بھی پوری ایک اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی اسباب پیدا کیے کہ ہم نے اس پروگرام کو کرنے کا فیصلہ کیا پھر سب آپ بجائیے کہ معافی کیوں ضروری ہے یہ معافی کا کونسپ دراصل سماجی کونسپٹ ہے ایک دوسرے سے معافی مانگ لے توبہ جو ہے وہ تو گناہوں پہ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں یہ ایک دوسرے سے معافی مانگنے کے حوالے سے سپیسیفک ہم نے اس موضوع کو لیا ہے کہ معافی مانگنے سے آخرت کے تو عجر ہیں ہی ہیں بتائیں گے دنیا میں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی بتائیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ جی بڑی مربانی آپ کے کہ یہ ایک سوچ اور ایسی اعلیٰ سوچ جو سے یہ بھی لوگوں کو شامل کیا جائے زندگی آسان کیونکہ زندگی یہ جو زندگی ملی ہے نے ایک ہی دفعہ ملی بار بار تو ملی ہوئی اس کو ایک دفعہ زندگی کیوں کس طرح ایسا گزارا جائے کہ ہم بھی مطمئن ہو جائے اور ہم سے ملنے والے لوگ بھی مطمئن ہو ہم سے کیا بات یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری اصل میں یہ ہے کہ سیکھا جاتا کہ زندگی گزارنے کیونکہ دنیا میں دیکھو نا آپ آپ کو پتا ہے شاہ جی کہ دنیا کا ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے واہ ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے عالم سے میں بلاتا ہے کہ سیکھا سکھایا ہے پیدا ہوتا بلکل ٹھیک ہے ہر جانور اگر یہ نام لینے شروع کرو تو پروگرام اسی میں کتم ہو جائے گا آپ کے ایک مثال دیتا ہوں چھپ کے لیے ایک چوٹا سا جان ہے اس کو اس کی ماں نہیں سکھاتی کہ تم نے چڑھنا کیسے ہے دیوار پر اوپر کیسے جانا ہے خود بخود ہی چڑھنا شروع ہے بلتخ کے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ تم نے پانی میں تیارنا کیسے آگے سویمنگ کیسے چھتے جبکہ انسان کے بچے کو ساری بات سکھانی پڑتی ہے کہ سویمنگ کیسے اگر سویمنگ سویمنگ پڑھانا ہو تو کتنی منتر لگتی آپ کو پتا اوپر چڑھنا سکھانا ہوتا وہ کوہ پیما کتنی کتنی منتر کرتے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے باقی سارے مخلوق ہیں جو عالم پیدا ہوتی ہیں اب اس کو سیکھنا ہے ہر چیز ہر چیز جو ہمارے جو ازاد دیئے ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے کان کو کیسے استعمال کرنا ہے دل دماغ کو کہاں لگانا ہے یہ سیکھنا پڑھتا اب میری اپنی سوگر میں تو عالم تو ہو نہیں لیکن میں شاہ جی میں نے چونکہ دونوں زندگیاں دیکھی ہوئی ہیں دین سے پہلے والی کی بھی اور دین کے بعد والی کی اس لیے میں اکثر لوگوں کہا کرتا ہوں کہ مجھے دین کو دھکہ دے سکتا مجھے پتا ہے سارا اب اس میں یہ میرے ایک دب سے میں تبلیغ میں لگا تو میرے دل میں ایک بات تھی اندر ایک چھپی ہوئی کہ کس طرح لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہم تک جو بات پہنچی تھی وہ یہی پہنچی تھی کہ اگر دین پر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو پھر ایک مخصوص لباس پہننا پڑے گا لمبا چوگا ایک سلالے گلوں میں تصمیعہ ڈال لیں اور جنگر میں نکل جائیں کہیں یہاں نہیں یہ آگابل احمد ہے مجھے شروع میں یہ آیا میں جب میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہوں دے نے حضرت دین والیڈ ہوں دے وہ گھومنے کے دے وہ کدھر اتنی ہوں دے وہ جنگلہ 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 مل دی نہیں ہے آمنی آویلیبل تو یہ جو کانسپٹ تھا یہ بڑا خوفناک کانسپٹ جس نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہم یہ دل میں تھا کہ یہ آسان منا کے پیش کیسے کیا جائے تو اللہ نے آپ جیسے بندے کو ساتھ میرے میری خوش نصیب بھی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوں میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں میں میری فیملی آپ کو فالو کرتے ہیں یقین کریں کہ شروع دن سے میں نے جب آپ کا پہلا كلپ دیکھا تھا زندگی میں پہلی دفعہ تو میں نے اس دن تح کیا تھا یہ بندے کی داری تو نہیں ہے مگر یہ ولی اللہ آدمی ہے اللہ اللہ نے آپ کو یہ دیا تو اس لئے میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ بھی آپ کے ساتھ مل کے پروروڈرام کیا جائے آپ کے دل میں ڈالی اللہ اب اس میں کوشش کریں گے کہ بھی کس طرح ہم اس کو لوگوں تک بات بچائیں اب آپ نے پوچھا کہ آپ نے اس طوپکٹ رکھا ہے کہ ماف کرنا کیوں ضروری ہے اب یہ بات اس سے پوچھنے چاہیے جس نے انتقام لیا جندگی میں جس نے انتقام لیا ہے یعنی جس نے بدلہ لے لیا ہے اس سے پوچھنا چاہیے تو نے بدلہ لے کے کیا محسوس کیا ہے اور ایک اس بندے سے پوچھنا چاہیے جو بدلہ لے سکتا تھا پھر اس نے ماف کر دیا ہے تو اسے پوچھا جائیں تو پھر آپ کو معازنہ کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رفعہ فرمایا ابو حریر عزیلہ طریقہ ربایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا ایک رفعہ موسیٰ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ کیونکہ موسیٰ علیہ وسلم ایسے واحد نبی ہیں جو اللہ سے براہ داست گفتو کرتے تھے ایک ہی نبی ہے اللہ نے ان کو یہ شرف بکشا کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے کیسا خوبصورت سوال کیا ہم نے اور اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نہیں کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سائی دات تحجد پڑھتا ہو سارا دن روضہ رکھتا ہو روز تواف کرتا ہو آپ نے کہا ہے میرے نزدیک اللہ فرمارے میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اللہ اور معاف کر دیں اللہ پوری پوری طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود جو معاف کر دے اللہ کہہ رہے کہ میرے نزدیک یہ بڑی عزت والا ہے بڑی اس کی عزت ہے اب بتاؤ آپ کو سوچیں شاہ جی کہ جس کو اللہ کہے یہ میرے نزدیک عزت والا ہے یہ بتاتے خود کتنا بڑا عزاز ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک عزت والا ہے تو ہمیں ایک چھوٹی سی بات میں اللہ نے یہ بات سمجھے کہ تم نے پوری زندگی میں کرنا کیا ہے اب یہ معاف کرنا معاف کرنا ہمیں نہیں آتا سچی بات ہے اب یہ معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے ایسا میں نے پہلے ارز کیا کہ ہر چیز سیکھنا ہے معاف کرنا ہم نے سیکھا نہیں کہ معاف کیسے کرتا ہے لوگوں کو ہی ہوتا ہے کہ انتقام لے رہے ہیں لیکن معاف کرنا سیکھنا ہمیں ہمارے نبی سکھائیں گے ہماری نبی نے بتایا ہے اب میں اس پہ کروں گا انشاءاللہ آپ سے اگلے بات لیکن آپ صرف مجھے اس پہ ابھی فی الحال یہ بتائیں میں تو ایک بات کو بتا دی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ویسے دنیا میں نفسیاتی طور پہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے یا معاف کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں آپ اس بتائیں اس کے بارے ارشاہ بہت شکریہ میں آپ کو بڑی مزے کی بہت ہوں کہ اس موضوع پہ اگر میں بغیر کسی مبالغے کے بات کر تو میں نے درجنوں کتاب میں پڑھی درجنوں کتاب میں پڑھی ماشاءاللہ اب آپ مجھے اگر فوری طور پہ آپ ہی نے سوال کر دیا مجھ سے کہ شاہ صاحب کوئی لوکل بھی کسی نے اس پہ کتاب دکھیے تو حوالہ دے دیجئے تو میری پسندیدہ کتاب جو لوکل میں نے پڑھی اس کتاب کا نام تھا نبی کریم با حصیت ماہر نفسیات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سادیہ غزالہ نے لکھا اور اس کو 1989 میں صدارتی انام ملا اچھا اس کتاب کو صدارتی انام ملا ہوا ہے اور اس میں بالخصوص جو معاف کرتا ہے اس پہ چپٹر ہے کہ اس کے نفسیاتی فائدے کی ہیں بعد میں تو پوری سیریز ہے نا مثلا بعد میں میں بتاؤں تو میں نے کتاب پڑھی Forgiveness for God کمال کتاب تھی فریڈ کی اور اس کے بعد The Book of Forgiveness One of the Best کتاب پھر میں باہر جب کئی دفعہ ٹریننگ لینے گیا تو جو وہ گورا ٹرینر تھا وہ بقاعدہ ایکسرسائز کرواتے تھے کہ یار تصور میں چلو پہلے معاف کرو اگر یہ جورت نہیں ہو رہی کئی لوگ کی ایگو ہوتی ہے وہ جیسے کنڈی پھسی ہوتی ہے نا ان کی حق پھسی ہوتی ان سے معاف کیا نہیں جا رہا ہوتا یا معافی مانگی نہیں جا رہی ہوتی تو ایگو توڑنے کے لیے وہ کہتے تھے پہلے چلو آنکھیں بند کر کے تصور میں سوچو کہ ہم نے فلان سے معافی مانگی یا فلان کو معاف کر دیا تو وہ ہمیں بڑے گور سے وہ ٹرینر جو تھے نا وہ دیکھ رہے ہوتے تھے اور بعد میں وہ ہمیں فیڈبیک دیتے تھے کہ تم نے واقعی معاف کر دیا تم نے معاف نہیں کیا تو ہم ان سے پوچھتے تھے آپ کو کیسے پتہ لگ گیا وہ جو ٹرینر تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں نا بند آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے اس نے معافی مانگ لیا اور اس نے معافی دے لیا پتھر ٹوٹتا ہے نا تو پانی نکلتا ہے چشمیں دیکھیں میرے بڑی پسندیدہ جگہ ہے سونس کے سر ویلی پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہے تو یہ پتھرائی ہوئی آنکھوں میں سے جب آنسو گرتے ہیں دل پتھر ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے دل کے ٹوٹنے کی بڑی نشانی جو ہے یہ ہم نے ہر وقت لبادہ ہوڑا ہوا ہے پرسنیلٹی کا آپ ایک عالم دین ہے بزنس مین بھی ہیں سکولر بھی ہیں میں دنیا کے سامنے ٹائی کوڈ لگا کے ٹوینر سپیکر کے طور پر پھر رہا ہوں انسان بچ سب دو حالتیں ایسی ہیں تین حالتیں بیسے دو بتا رہا ہوں حالتیں ایسی ہیں جس میں اس کی پرسنیلٹی صفر ہو جاتی ہے ایک رونا دوسرا کیا کا لگانا مسکرانا اس میں بچہ اور بڑا برابر ہوتا ہے رونے میں بچہ اور بڑا فوراں پرسنیلٹی صفر دیکھیں صدر رو سکتا ہے طاقتور ترین پرائم منسٹر رو سکتا ہے امریکہ کا صدر رو سکتا ہے رونے کے ٹائم پر آپ زیرو جاتے ہیں تو وہ ٹرینر بتانے لگے جس نے ماف کیا اور جس نے مافی مانگ لیا تصور میں چلے مانگ لیا رو پڑے گا ایگو ٹھوٹے گی نا پتھر ٹھوٹے گا فائدہ سب سے بڑا سب سے بڑا فائدہ پہلے بتا رہے تمہیں سے تین پھر فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی نفسیاتی صحت اچھی رہتی دین دین مبین ہے آخری دین ہے سورا بندوبست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت پڑھی جائے قرآن پڑھا جائے حدیث پڑھا جائے ہر چیز کا بندوبست یعنی ہمیں کوئی دمائییں کھا کے سونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی نفسیاتی علاج کی ضرورت نہیں ہے دین کا طرز عمل اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی اس کو فالو کر رہا ہے وہ ذنی طور پر صحت مند رہتا ہے ذنی طور پر صحت مند رہنے والے کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ معاف کرے گا اور معافی مانگے گا میں نشانی بتا رہا ہوں سکتا بڑھ سب کسی زمانے میں دو ہزار سولہ کی باہر میں باہر کسی ملک گیا تو میں نے یہ کتاب خریدی اس کتاب کا نام تھا 13 Things Mentally Strong People Don't Do ذہنی طور پر مضبوط لوگ یہ تیرہ غلطییں نہیں کرتے مندر خریدی ہے یوکے میں میں نے خریدی اور اس کو میں ٹریول کرتا وہاں اندہ دنوں میں پڑھتے 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 پاکستان آیا پھر وہ سفر میں ساتھ رہی اور کرتے کرتے سودیا چلا گیا پانچھے ماہ مال سودیا گیا تو میں نے اپنے ہوسٹ کو کہا کہ مجھے کتابوں کی دکان میں لے جاؤ کتابوں کی دکان میں لے گیا کتابوں کی دکان میں لے گیا تو وہاں اسی کلر میں اسی ڈیزائن سے تیرہ اس کتاب پر لکھا ہویا ٹیٹل پر تصویر آ رہی تو عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا تیرہ مجھے اور کلر وز میں نے کہا یہ تو وہی کتاب لگ رہی ہے باقی جو لکھا ہوا تھا عربی سمجھ نہیں آئی وہ ایک عربی جانے والے سب اس نے انگلیش میں کہا جی یہ لکھا ہوا ہے 13 things mentally strong people don't ایمن موریس کی کیا ادا کی پناہ چھے ماہ پہلے چھپی ہے کسی گورا کے ملک میں انہوں نے عربی میں ٹرانسٹرٹ کر کے شلپ پہ رکھیہ خریدیں اور پڑھیں جو ہے نا ہمارے کسی سیاست دانوں میٹیپاو میٹیپاو یا ایک ہمارے عدیبوں شاعروں نے کسی زمانے میں ممتاز مفتی صاحب اشفاق صاحب مرزا عدیب انہوں نے ایک association بنائی ہوئی تھی اس association کا نام تھا چھڑو یار یہ پنجابی میں کہتے ہیں چھڑو یار کہ کوئی بات ایسی فرض کیجئے میں کر رہا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چھپ کر جاؤں میں اس ٹوپک کو چھوڑ دوں تو آپ کہیں گے شاہ جی چھڑو یار اور چھڑو یار کا مطلب ہے کہ معافی مانگو اب یہ معافی دینے سے معافی مانگنے سے سب سے بڑا فائدہ آپ کی نفسیاتی ہیلتھ کو جیسے مثال لیجئے میں کسی کو کہوں یار یہ پانی زیادہ پیو کرو تمہارا گردوں کا مسئلہ لو جائے یا تم صبح نہار مو اگر شید والا پانی پیو گے تو پیٹ صاف ہو جائے یا اگر یہ عادت اپنا لی جائے ہم روز کو ٹونہ ٹوٹکا ٹونے ٹوٹکے دیکھیں کیسے کیسے ہم سنتے رہے آپ کے زمانے میں کیونکہ آپ میڈیا سے چلتے چلتے آپ نے تو بڑا سینکسریز کا فاصلہ بڑھ سکتا ہے کیا کب 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 خاجہ ہوتی تھی اسٹریلیا سیٹل ہوگی کبھی کبھی مجھے میسج کرتی ہیں میری ہماری ویڈیوز کو آپ کی میری ویڈیوز کو سنتی ہیں وہ ٹوٹکے بتاتی زبیدہ آپا وہ ٹوٹکے بتاتی وہ ٹوٹکے بڑے مشہور تھے کہ جی آپ لونگ رکھ لیں دانت کا دردور ہو جگہ میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں یہ ٹوٹکا یہ ہے کہ ماف کر دیں اور مافی مانگ لیں اس ٹوٹکے کو اپنانے والا ذہنی طور پر ہمیشہ سے تمند رہے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں سے تھوڑا سا بچا کریں اگر آپشن ہو کچھ رشتوں سے بچا نہیں جا سکتا وہ لوگ جو درگزر کرنا نہیں جانتے مافی مانگنا نہیں جانتے مافی دینا نہیں جانتے وہ رشتوں میں بدترین لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نفسیاتی طور پر ایک میں اب میرے ذہن میں فوراں ایک خیال ہے کہ بڑھ سب آپ نے سیرت کی کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا واقعہ ویسے تو کتنے واقعات کوئی ایک واقعہ آپ ہمیں سنانا چاہیں جس میں آپ نے ماف کرنا ویسے تو بڑا مشکل تھا لیکن آپ نے عملن ماف کر کے دکھایا کیونکہ عملی نمونہ تھے حضور کی ذاتِ گرامی تو جو اللہ نے فرمایا قرآن میں اس کی اگر کوئی پریٹیکل فارم ہے تو حضر عائشہ فرماتی ہیں وہ سرکار دوال حسنس کی ذاتِ گرامی ہے آپ کو کون سا واقعہ یاد آتا ہے جہاں پر آپ نے پریٹیکلی ماف کر کے دکھایا اور پوری صدیوں میں ایسا کسی نے معاف نہ کیا شاہ جی یہ تو بطلب بھائی نا آپ نے جو کہا کہ یہ ہمارا جب چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے سوری سے بات کرتے ہیں یہ تو ٹاپک ایسا ہے اس میں مہینوں بات کی جا سکتی ہے ایسی بات ہے اب جو آپ فرما رہے تھے جو بات کر رہے تھے اس میں میرے دو بیتیں میری ذہن میں بڑی آئی ایک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے آنسو جب نکلتا ہے وہ معاف کرنے کے بعد نکلتا ہے آنسو اب اللہ تبارک بتا دیکھو کیا کہتے ہیں اللہ بھی یہ کہتے ہیں جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ندامت کا ایک آنسو لیکن دیکھو ایک شیر ہے وہی الفاظ عشق بنتے ہیں جو زبان سے ادا نہیں ہوتے ہیں آئے 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 کیا کہنے اب جب وہ بات کرنا غصہ ہوتا ہے اس سے التقام لینے کی جذبہ ہوتا ہے جب وہ چپ کر جاتا ہے جب وہ چپ کر جاتا ہے اور اندر ہی پی جاتا ہے تو وہی وہ جو پینہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے کہتا ہے یا اللہ تیرے واسطے معاف کیتا ہے آئے 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 کیا بات تو وہ الفاظ وہ پھر اس کے آنسو بن کے نکلتے ہیں اس پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے نکلا ہوا ایک مکھی کے سر کے برابر جو آنسو ہے یہ جہنم کی ساری آگ بجھانے کے لئے کافی ہے اللہ اکبر ایک آنسو ایک آنسو اب یہ آنسو اس کا نکلے گا یہ آنسو اس کا نکلے گا یقین کریں اس نے معاف کرنا سیکھا دیکھو اس کو معاف کرنا نہیں آتا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی ایک پڑھ کے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مطلب ہزار سال بھی نہیں ڈسٹس ہو سکتی لیکن آپ ساری زندگی پڑھ کے دیکھیں حضور کی زندگی ساری اسی بات سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے معاف کیا یعنی سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ جب فتح مکہ ہوا ہے جب فتح مکہ ہوا تو مکہ کے لوگ جو وہاں جنہوں نے حضور سے زیادتیاں کی نہیں تھی جنہوں نے آپ کے ناک میں دم کیے رکھا بائیس بائیسے کیکس سارے سارے سامنے تھے سارے سامنے تھے آئے 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 اب ہندہ کا گھر سامنے تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے تھے گھر اب انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھی آج خیار ہے نہیں اب تو یہ آگئے ہیں اب تو کیسے چھوڑے گی اب وہ میں نے کتابیں پڑھا کہ ہندہ انتظار کرتی رہی کہ ہون بھی کوئی آیا ہون بھی آیا کیونکہ لوست ہوتا ہوتا جب وہ جو فاتح ہو جاتا تھا تو اس کو پھر اس نے جو کرنا ہوتا تھا وہ پتا سب تک یہ کرے گا اب وہ ہندہ انتظار کرتی رہی کرتی رہی کوئی بھی نہیں آیا رات کو نکلی وہ رات کو نکل کے باہر دے بکھا کیے باہر ہویا کیے اس نے دیکھا حرم کے سامنے تو گھر تھے اس نے حرم نے دیکھا کوئی رو رہا ہے کوئی تواف کر رہا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی دعائیں مانگ رہا ہے یہ کیا یہ کیا چکر ہے انہوں نے کہا لگتا ہے یہ بادشاہ تھا اس نبی کی اللہ یہ نبی بادشاہ ہے تو ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ سے بتایا یہ بادشاہ نہیں ہے یہ نبوت ہے اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا احسان کیا جو تک کر کے بتایا یعنی انہوں نے ان کو صرف ماف نہیں کیا ان کو صرف ماف نہیں کیا جن کو امید یہ یقین تھا کہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے آپ نے حرمایا کہ جو ابو سفیان اور ہندہ کے گھر میں پناہ لے رہے گا اس کی بھی معافی اللہ احسان کر دیا یہ حد ہے آئے 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 یہ حد ہے یہ یہ میرے نبی سکھا کے کیا باد کہ تم نے یعنی برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کر دینا یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جب بھی تمہیں معاف کیا صحیح نہیں یعنی انڈلات واہ واہ جس اس انڈل لگانے پہ ابو سفیان اور ہندہ نے کہا کہ بس ساڑی بس کرا تھی یعنی اکیس سال جنہوں نے لا کے کھا دی کیا باد یعنی حضور کو اتنا تنگ کیا اس کی کوئی حد نہیں آپ واقعہ واقعہ پتہ ہی نہیں ہندہ نے کیا کیا تھا آپ کے چچا چچا کیا کیا تھا مصر فیان رضی اللہ کیا کیا اس آپ کے اس معاف کرنے پہ انہوں نے کہا ساڑھ دیکھ لیجئے پاڑتے ہیں آئے 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 کیا باد اس پہ آگے ہندہ اُلتا بازو بن گئے ساتھ مل گئے اس پہ آگے ہندہ نے کہا کہ جی مجھے میں آپ کے ہاتھ میں بیتھ ہوتی تو معافی حضور نے جو ایک واقعہ میں نے آپ کو از کیا ہے ایک ہی واقعہ سن کے دل میں تھنڈ پڑ گی آہا کوئی شک نہیں ایسی یہ تھنڈ آج بھی پڑے گی جو آج بھی معاف کرنا سیکھ لے ملکل ٹھیک یہ کوئی یہ ان سے نہیں ہے یہ قیامت تک چلے گا یہ فارمولا ملکل ٹھیک بڑھ سب میں ایک بڑا ہی اس سارے آج کے موضوع کو ایک گلی میں سے گزار کے واپس آنے مجھے معافی دی چلے گا سننے والوں نے یقین نے مجھے معاف کر دی میں پہلی میں اچھا گمان رکھتا ہوں آپ مجھے معافی دی ایک گلی میں جانا ہے ایسے کر کے ہم نے نکل جانا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو پوری قوم ہے اس وقت سٹک ہوئی بیٹھی ہے ہماری قوم کے بڑے ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے یعنی یہ جو پوری قوم کی نفسیاتی حالت ہے بائیس چوبیس کروڑ کی یہ لگتا نہیں کہ جتنے بڑے ہیں کاش وہ بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے اور قوم کو آگے لے کے چلتے دنیا جب ہم کہتے ہیں چلتے پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے یہ بڑوں کا معاف کرنا کہ خاندان آگے چلے بڑوں کا معاف کرنا کہ ادارے آگے چلے بڑوں کا معاف کرنا کہ قوم آگے بڑے اور بڑوں کا معاف کرنا کہ یہ ملک آگے بڑے کتنا ضروری میں نے جیسے شاہدی ارز کیا نا کہ یہ بات اب جو معافی والی ہے یہ کیا میں نے ایک لیڈر ہے ہمارے جاننے والے ان سے وہ جاتی ہیں تو یہاں لیڈروں سے جاتی ہوتی ہوتی رہتی کرتے رہتے ہیں لوگ دوسری پارٹی ہیں جس کی چیزہ باس چلتا وہ کرتا ہی تو میں نے نے کہا کہ جی اگر آپ بڑا بڑا بننا چاہتے ہیں تو وہی فارمولا چلے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا تھا اور نہیں کوئی چلنا انہوں نے کہا وہ کیا میں کہا چونکہ اللہ نے کہا اللہ کا دکانا لکم فی رسول اللہ اسوات الحسنہ اب یہ میرے نبی کی زندگی ہے یہ حسین ترین زندگی ہے جو اس کی نقل مار لے گا وہ بھی حسین بن جائے گا تو میں نے کہا کیا میں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زیادتی ہیں دنیا میں کسی سے نہیں ہوئی اللہ حکم اللہ حکم آپ جو دنی مرضی ہیں پھر زیادتی ہیں کے نوالے ہیں کیا کیا چیلنج کیا کیا تکلیف ہے آپ کہہ لیں کہ مجھے میں ساتھ یہ ہوا میں ساتھ وہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس پہ جو بھی کوئی مشکل آئے جس پہ کوئی بھی پریشانی یا زیادتی ہو تو میری پریشانیوں اور زیادتیوں کو یاد کر لے گا نا اس کی اپنی چھوٹی ہو جائیں گی اللہ حکم بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے میں کہہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا ہے بات نہیں کی یہ ایک ایک اوثنٹک بات ہے کہ حضور کی زیادتی ہیں سب سے زیادت ہیں اس لئے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا فیرون جو ہے وہ موسیٰ کے فیرون سے بھی بڑا ہے موسیٰ کے فیرون نے تو معافی مانگنی تھی جب دوبنے لگا انہیں کہا یہ معاف کر دیں ابو جہل کو جب سر کاٹنے لگے تو انہیں کہا تھلیوں گھٹی لیکن پتہ لگے سردار نہیں کر دیں اس لیول کا ظالم آدمی تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ میرا فیرون جو موسیٰ کے فیرون سے بڑا ہے تو میں نے کہا ان سے جو زیادتی ہیں بھی تھی انہوں نے کیا مثال دی انہوں نے فتح جب فاتح ہو کے آئے انہوں نے کہا ماف کیا اللہ حکر آج بھی جو لیڈر جو ہمارا جس لیول پہ بھی ہے جس لیول پہ بھی بیٹھا ہے کسی پوسٹ پہ اگر وہ ماف کر دے گا تو خدا کی قسم اللہ آج اس سے وہی معاملہ کرے گا جو پہلوں سے کیا تھا ٹھیک ہے یہ بات آپ کی بالکل میں اگری ہوں اس بات سے قوم رک گئی ہے نا ساری قوم رک گئی ہے اور ہر لیول پہ رک گئی ہے ایسی ہے غریب امیر بادشاہ فقیر تاجر جو بھی لیول ہے ہر ادارہ ہر ادارہ یہ بات دکھل گئی ہے کہ ماف کرنا ہے ماف کرنا اب بیٹھ سب میں نا ایک پہلو آپ کی اجازت سے میں بیان کر کے پھر کلوزنگ کے طرف جانا چاہوں گا سب سے زیادہ مجھ سے سوال جب میں نے بھی ورکشاپ کیونکہ میں نے باہر پڑھا ان چیزوں کو ورکشاپ میں گورے سے چیزوں کو پھر دین کو بھی پڑھا اللہ نے کرم کیا آپ جیسے قابل استاد دوست بھائی مل گئے تو سب سے زیادہ سوال مجھ سے اس موضوع پہ جب میں بات کرتا ہوں پوچھا جاتا ہے پھر کریں کیا سر ایڈا اچھی گلبات کیتی تسی اب بتائیں کہ سر مافی مانگنی کیسے یا مافی دیکھیں اسلوب بڑا اہم ہوتا ہے جو اسلوب ہوتا ہے نا طریقہ کار وہ اسلوب تو طریقہ کار میں کہتا ہوں کہ غلط بات کب یہ اسلوب ٹھیک ہونا وہ اتنی بوری نہیں لگتی کہنے کا انداز اگر ٹھیک ہو مافی مانگنی کیسے تو یہ میں آپ کو جب بات کہنے لگا ہوں یہ پھر اگین کہہ رہا ہوں اس موضوع پہ recorded history میں جتنی کتابیں ہیں میں اس کا ایسے کر کے وہ ایک capsule بنا کے پیش کرنے لگا ہوں مفت مفت سب سے پہلا کام یہ یہ چار اسمیں تقسیم سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی سب سے پہلا اگر یہ احساس نہیں ہے یہ بالکل ایسی ہے کسی میں محبت نہیں ہے اور وہ زبان سے I love you کہتا ہے آپ کی میری عمر میں آکے ہم استادی شگردی ہوگی پرانی ہم نے استادوں کے بھی جوتے بڑے سیدھے کر لیے اور اب کتنے شاگرد ہمارے ہیں جو ہم سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو اپنا اصل اور نقل میں فرق پتہ لگ جاتے ہیں دعویٰ تو نہیں ہے لیکن جیسے آپ کا اگر کپڑے کا تاجرہ آپ ہیں تو کپڑے والے کو نا صرف دو منٹ میں پتہ لگیا یہ جو ہے یہ کپڑا کیا ہے یعنی عام بندے وہ کہے گا جی کارٹن ہے کہ ڈینم ہے آپ فوراں کہیں گے یہ ڈینم ہے یہ کیا ہے میں اگر کسی مقرر کو سن رہا ہوں تو میں فوراں پہچان جاؤں گا کہ یہ بات اس نے کہاں سے کہی تو یہ جو بات میں آپ کو کہنا لگا ہوں سب سے پہلے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا وہ احساس پیدا کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معافی مانگنی چاہیے یا پھر مجھے معافی دینی چاہیے یہ دونوں کا ایک جذبہ ہے وہ خود پہ تاری کرنا بڑا ضروری ہے سٹیپ نمبر وان ہے نمبر ٹو اگر آپ نے معافی مانگنی ہے تو بغیر کسی شرم کے اس کا اظہار کریں اگر وہ غلطی اعلانیاں تھی تو اعلانیاں معافی مانگیں اگر یہ نفرادی تھی یعنی ون ٹو ون تھا میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ویڈ سپ میں آپ آئے اور میرے سے کوئی غلطی ہو گئی کمزوری ہو گئی آپ کو ریسیو کرنے میں یا میں کوئی ایسا جملہ میں نے بول دیا جس سے ایک جو حد ہے عدب کی آپ کی عمر کی ورہ سے آپ کے علم کی ورہ سے آپ کے رتبے کی ورہ سے میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں وہ حد کہیں خراب ہوئی تھی میرے سے تو جو لوگ موجود تھے میں انہی کے سامنے دوبارہ اظہار کروں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تھی کیونکہ اس کے کچھ گواہ ہیں اگر دو لوگوں کے علاوہ تیسرا رابدی ہے تو پھر دونوں بیٹھ کے وہ غلطی جو ہے اس پہ معذرت کر یعنی اس پہ جملہ بڑا شاندار ایک میں عنایت کرنے لگوں اگر قبول کو کرنے والا اس کو لکھ ہی لے جی غلطی کرتے اگر شرم نہیں آئی تو معافی مانگتے کائے کی شرم یعنی ہمیں غلطی کرتے شرم نہیں آتی اور ہمیں معافی کہتے ہیں جی مجھے شرم آتی ہے لوگ کہتے ہیں ہم کیسے معافی مانگیں ہمیں شرم آتی ہے غلطی کرتے شرم نہیں آئی معافی مانگتے کائے کی شرم تیسرا کام یہ ہے کہ اسے یہ احساس دلائیں کہ میں یعنی اپنے اندر یہ احساس کا اظہار اپنے جملوں سے اپنی بات چیز سے کر کے اسے کہیں کہ یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے اگر اس کی کوئی پلنٹی ہے یعنی وہ اگر فرض کریں کسی کا معاشی نقصان ہوگی تو وہ پورا کریں اگر کسی کا کوئی جذبہ ٹوٹ گیا ہے میں بعضیت استاد ایک چیز بتا رہا ہوں بعض اوقات آپ کے اردگرد کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے بڑا مدب ہے لیکن اس کے پاس وہ جذبہ ہوتا نہیں ہے بظاہر لگ رہا ہوتا ہے یعنی یہ بڑا فرق ہوتا ہے دل کا جذبہ کیا اور ایکٹنگ کیا ایکٹنگ کو تو آپ سے اچھا کوئی نہیں جانتا کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہم تو مانتے ہیں ہمارا کام ہی فنکاری تو وہ جو دل ٹوٹا وہ دل ٹوٹے کو کمپلسیٹ کرے آپ اسے کہ یہ جو آپ کے جذبہ ہٹ ہوا میری برہ سے میں نے افنڈ کیا آپ کو بڑی امپورٹن بار چوتھا پوائنٹ بڑا ہے یعنی یہ ایک اور سوال کے جواب چوتھے نکتے میں وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا اشاہ صاحب آپ کے کہنے کیا سے معافی کوئی نہیں ملی اگلے نے کہا ہے اب میرے ایک محلے دار ہیں میرے سے ناراض ہیں مجھے بچوں نے بتا دیا انہوں نے کہا کشاہ صاحب یہ دو لوگ ناراض ہیں ایک کا آپ نے مجھے بتایا اور ایک کا میرے بچوں نے بتایا کہ یہ بھی ناراض ہیں میں نے کہا اس کی وجہ میں نے ڈونڈنی شروع کی اس کی وجہ میں وقت نہیں دے پا رہا تھا ان کو امید ہوگی کہ قاسم علی شاہ اس محلے میں نیا ہے تو نمہ ہے سونے ہو ٹائم دے گا میں ٹائم نہیں دے پا رہا تو چند دن پہلے میں نے ان میں سکھ صاحب کو اچانک جب وہ سامنے تھے میں مہدر کر لیتے تھے وہ ناراضگی کا اظہار کر دیتے تھے تو میں نے میں بیگرم صاحب اگر صاحب سے تو بچے چھوڑ کے آ رہا تو میں نے کیا کیا چوتھا کے سٹیپ بتا دیا میں نے ون ٹو تری فور کر کے ون ٹو تری کر دیا تو انہوں نے اظہارہ کیسے کیا کہ نہیں معافی کوئی نہیں ملی گل مکی نہیں گل نہیں مکی تو چوتھا کہاں میں باہر باہر یہ کہاں واہ باہر زیادہ یعنی جب تک اگلے کی تسلیت شفی نہیں ہو جاتی یہ آپ کی نلائکی ہے کہ آپ سات عرب بندوں میں سے ایک بندہ نراز تھا اس کو رازی کرنا تھا اگر یہ آپ کا لائف کا گول ہو گیا ایک لمحے کے لئے کہ سات عرب میں سے صرف ایک کو رازی کرنا تھا سٹیپ نمبر ون احساس ندامت تھا سٹیپ نمبر تیری آپ نے اظہار بہتری ندامت سٹیپ نمبر تیری آپ نے کہاں میں کمپلسٹ کرتا ہوں میں روٹی کھوا دینا ہوتا نہیں میں روٹی کھوا دینا اور ثری جو ہے فورت جو ہے اس کو روپیٹ آپ نے بار بار کی بڑی زبردر شاہد جی آپ نے یہ باتیں بتائی ماشاءاللہ یہ تو آپ چونکہ آپ پڑے لکھے آدمی نہیں نہیں بڑے سب ہم تو آپ سے سیکھتے رہتے ہیں اپنے علم سے کیل جاتے ہیں میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ عرب لوگ ان کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہے کیوں اس لیے اللہ نے ان کو چنا ان لوگوں کو چنا انہیں کے اندر انبیاء بھی آئے انہیں سے آگے بات بھی جلی صحابہ ان میں جو میں نے خود مل کے میں نے جو خوبصورت بات دیکھی انہوں نے پتا کیا تھی وہ کیا بات ہے اور بھی ان میں ہوگی خوش صفات میں اور بھی لیکن جو میں نے دیکھی وہ بتا رہا ہوں کیا ہے وہ سر بات یہ ہے دیکھیئے ان میں کہ کسی آدمی نے اگر مجمع میں بیٹھ کے ایک بات کر دی ہے نا کہ جی میرا دعویٰ ہے یہ ایسے ہے میں کہہ رہا ہوں یہ یہ ہے تو بعد میں اس کو پتہ چل گیا سر وہ اسی مجمع میں فوراں کہیں گے کہ ہم سوری میں نے غلط کہا تھا یہ میری بات غلط تھی یہ ایسے ہے جبکہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم نے ایک بات کہیں غلط کر دی ہے نا تو اس کو واپس لینے پر تیار نہیں ہوتے پھر سر ڈائی جانتا اس پہ غلطی سے غلطی آگے سے آگے غلط کری جائیں گے ہٹیں گے نہیں بات سے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے کوئی تم سے سوال کرے تو تمہیں پتہ نہیں ہے تو لاعلمی کا اظہار کر دینا آدھا علم ہے کہ میں نہیں پتا چا ہمارا عربوں میں میں فرق دیکھا ہے ہم سے غلطی ہو جائے نا ہم اس کو مانتے نہیں کہ میری کٹ دی ہے میری کٹ دی ہے وہ یقین کرو میں نے وہاں لوگ دیکھے ہیں وہ کہیں گے نہیں اور یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اپنی غلطی کو مان جانا جو غلطی بن گیا وہ کہیں پجابی میں کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے ہاں 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 مان گیا جو مان گیا بادشاہ ہے بادشاہ بننے کا آسان اس کا بڑشاہ نے بتا دیا کیا باد ہے جو غلطی مان گیا وہ بادشاہ ہے بڑشاہ میں اختتام تو ایک حدیث کے مفہوم کے ساتھ آپ کی اجازت سے بسم اللہ پھر آپ محصر سی دعا بھی کروا دیجئے کہ ہمارے کیونکہ پرائٹیکل پروگرام ہے میری آج کا میرا بڑھ صاحب کی یہ نیت تھی ہم نیت کر کے اس سے پہلے ہم نے نماز ہی کٹھے پڑی نیت کی کہ اس پروگرام کی ورے سے آج کتنے گھر بچ جائیں گے کتنے ادارے بچ جائیں گے یہ ملک بچ جائے گا یہ قوم بچ جائے گی دنیا میں کوئی ہمیں نون مسلم بھی سن رہے گا وہ معاف کرنا سیکھ لیجئے ہماری باتوں سے ہماری ترلوں سے ہمارے ارضیوں سے ہمارے ایک درس سے کو معاف کرنا سیکھ لی تو سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرنا ہے مفہوم حدیث مخصر حدیث ہے اور کیا خوبصر حدیث ہے کہ اللہ سے اگر تم معافی چاہتے ہو تو دوسروں کو معاف کریں سبحان یعنی اگر آپ معاف کرنا شروع کرتے ہیں دراصل یہ علامت ہے اللہ آپ کو معاف کر رہا ہے تو جتنی دیر تک آپ نے وہ کوئلہ اٹھایا ہویا کہ میں نے مارنا کسی کو کئیوں نے بڑی بڑی دیر سے اٹھایا وہ عابلے پڑ گئیوں ہاتھ خون نکر رہا ہے پیپ نکر رہی ہے کوئلہ اٹھایا ہو کہ جی میں نے مارنا ہے کسی کو بندہ آج ہے میں نے مارنا ہے بیس بیس سال سے کینا رکھا ہوا چھوڑ دیں ہاتھ جھڑیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے آپ کو معاف کرنے کی توفیق دی یہ پروگرام ایک بہانہ بن گیا کہ آپ نے میں کہتا اس کا بھی شکریہ ادا کریں جس سے آپ نے معافی مانگ لی ہے جس کو معافی دے دی اس کا شکریہ وہ بہانہ بنا پتر ہوئے ٹوٹنے کا کہ آنکھ میں آنسو آگئے تو آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں بڑھ سب مقصر سی دعا کروا دیجئے کوئی ایسی دعا کروا دیجئے جس میں بل خصوص کو معافی کا بھی درس ہو مقصر سی دعا اس سے پہلے میں بھی ایک حدیث اس میں ایٹ کر کے کہا تھا کہ موضوع تو اتنا لمبا ہے بہت بڑھ 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 گلتیاں کرتا ہے تو کتنی معاف کیا کرو کب تک ہاں جو ملازمین ہوتے ہیں بعض وقت اتنی گلتیاں ابھی مجھے اب بتا رہے تھے کہ ایک بندہ ایسا کرتا ہے وہ اتنا تنگ کر دیتے ہیں بعض وقت کہ بندہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے کہتا ہے یار انہوں نے چھڑنا اس سے پوچھا کتن دفعہ معاف کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اس سے کم از کم دن میں ستر دفعہ معاف کر دیا گا اللہ حکر اللہ حکر انفینٹ ستر ہے انفینٹ ستر کا مطلب سیونٹی نہیں ہوتا ستر مطلب معاف ہی کری جائے آئے 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 اور گھروں میں میں خاص طور پر اس پر پروگرام کے ذریعے یہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پارے 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 گھروں میں اصل میں جو گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں میاں بیوی خاص طور پر لڑائی جو ہے وہ ہوئی اس بات پر رہی ہے کہ ماف نہیں کرتے جو بیوی اپنے خامد کی غلطی کو ماف کرنا سیکھ لے جو شہر اپنی بیوی کی غلطی کو ماف کرنا سیکھ لے یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا شاہ صاحب نے پہلے شروع میں پوچھا تھا نا کہ ربانہ آتنا فی دنیا کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ دنیا میری خوبصورت کر دے تو اس کا جواب حضرت علی نے دیا تھا رضی اللہ تعالی ان سے کسی نے پوچھا کہ جی اس دعا سے کیا مراد ہے کہ ربانہ آتنا فی دنیا آخر سمجھتے ہیں دنیا کیا تو آپ حضرت علی نے فرمایا تھا دنیا میں آفیت تجھے مل جائے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تجھے نیک بیوی عطا فرما دے جس کو نیک بیوی مل گئی اس کا مطلب ہے ربانہ آتنا فی دنیا والا مسئلہ اس کا ختم ہو گیا کیونکہ نیک بیوی کا ملنا یہ دنیا کی ساری بڑی نمتوں سے بڑی نعمت ہے تو انشاءاللہ یہ اس پہ بات شاجی کرتے رہیں گے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں میں پہلے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کی بات لوگوں تک نہیں پہنچتی جو خود عمل کرنے والے جو صرف بات برائے بات ہوتی ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے بات جو دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے میں عمل نہیں کر رہا میں خود میرے اندر معاف کرنے جذبہ ہی نہیں ہے تو میری بات کہاں پہنچے گی اس لئے ہم خود بھی معاف کرنے کا اپنے اندر ارادہ کرتے ہیں آج سے پیشے جو ہو گیا اس پر اللہ معاف کر دے آج سے یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے میں بھی معاف کرنے والا بنو گا اور اپنے سننے والے کو بھی کہتا ہوں معاف کرنے والے بنے اللہم لکا الحمد کما انتا اہلہو وفعل بنا کما انتا اہلہو وصلے علی محمد کما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ ہمارے گلتیوں کو معاف کرنے آمین ہم پہ رحم کرنے میرے مولا ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما کہ جسے آپ راضی ہو جائیں ہماری زندگی میں صرف ایک ہی بات کو یا اللہ سب پہ حاوی کر دے کہ ہم نے صرف آپ کو راضی کرنا ہے اے اللہ جس طرح بھی آپ راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کو راضی کرنا ہے کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں تو آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی ہونا چاہیں اے اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں ہمیں خود بھی مایف کرنے والا بنا اور ہمارے سارے مسلمانوں کو یا اللہ ماف کرنے والا بنا اے اللہ حماری کلتینکو مارکو تاییوکم مع فرما بصلا اللہ تعالی للنبی الكریم برحمت کے آمین